تو یہ ہمارا ڈی سی سولر سیٹ اپ ہم نے کوکمبل انسٹال کیا ہے سب سے پہلے السلام علیکم ایویون امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کادری سولر سلوشن اور میں نام حمدہ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں پیش خدمت ہے تین سو وارٹ کا ایک ڈی سی سولر سیٹ اپ جس کی میں آج آپ کو کمپنی ڈیٹیلز دوں گا اس سولر سیٹ اپ پہ کون کون سی برانٹ کی ہم نے چیزیں یوز کی ہیں اس ٹوٹل سیٹ اپ پہ کتنا بجٹ آیا ہے وہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع دے انٹر کے لازمی دیکھئے گا اور اب تک میرا چینل آپ نے کادری سولر سلوشن سبسکرائب دیکھیا سبسکرائب کرنے تاکہ میرے نئے آنے ویڈیو کو مل سکیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں سولر پینلز کی اس کی بیٹری یوز کی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایسٹرن سٹار کا جو ہے کنٹرول یوز کی آئے یہ جو ہم نے سسٹم انسٹال کیا ہے یہ پلین کیا ہے وہ ایک ادر سلنگ فین اور دس ادر سلائٹ کے لیے جو ہے وہ پلین کیا ہے اس کے اندر ہمیں لمبا پاکپ ملے گا شروع کرتے ہیں اپنا سولیڈ بھرک یہ ہمارے سائٹ کمپنی کے سوزتر وارڈ کے سولر پینلز دو ادر ہم نے انسٹال کیے ہیں یہ گلو نائس ایل ٹو سٹینڈ پہ ہم نے انسٹال کیے ہیں اور اس کی ڈائریکشن جو رکھی ہے کو فلی ساوٹ کی طرف رکھی ہے اور ویس سے تھوڑی ٹچ ہوتی بھی اس کی ڈائریکشن رکھی ہے اب میں آپ کو اس پینلز کی کنیکشن بتاتا ہوں یہ ہمارے سولر پینلز کی اسپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے اور یہ دونے پینل سولر پینلز میں پرالل میں کنیکٹ کیے ہیں اس سولر پینلز پر ہم نے وائر یوز کی ہے تو فور ایم کی فول گیش کوپر وائر یوز کی ہے اور اس پینلز کو ہم نے ایم سی فور سے ہی کنیکٹ کیا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایم سی فور کنیکٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ ایم سی فور سے ہی کنیکٹ کریں تاکہ آپ کو کبھی ریموو کرنا ہو تو آسانی سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں آپ نے ایک پینلز خریدتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو پینلز کی وائر ہیں وہ چیک کر رہی ہیں وہ کوپر کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ جتنی ہی پیچھے کوپر کی اچھی وائر لگا لیں لیکن آپ کے اگر یہ وائر سلور کی لگی ہوگی تو آپ کے اچھے ایم پیر نہیں ملیں گے نیچے تو یہ اب ہمارا ایل ٹو سٹین ہے جو گلون آئیز ہم نے اس پر پینل ماؤنٹ کیا ہے اس پر ہم نے راول بول لگایا ہے تاکہ اپنی جگہ سے ہلے نہ اور جب بھی ہوا چلے تو یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے ہیں تو یہ ہمارا وائر ہے جو نیچے فلور کی طرف جا رہا ہے مونٹرنگ سسنگ کی طرف اس تارک اندر میں نے فلکسیب وائل پائپ جو ہے وہ نہیں چڑھائے کیونکہ اس کی پی بی سی بہت اچھی تھی اگر آپ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں فلکسیب وائپ چلتے ہیں نیچے کی طرف یہ ہم آگا ہے اپنے نیچے فلور کی طرف جہاں ہم نے سامام سسٹم جائے انسٹالل کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس کی کنٹرول کی بات کروں تی سمپیر کا اسٹرن سٹار کا کنٹرول چارج کنٹرولر ہے جو سورر کی وائر اس میں آ رہی ہے کنٹرولر میں وہ بریکر کے ذریعہ آ رہی ہے سیفٹی بریکر ہم نے فلکس میں انسٹالل کیا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے بیٹری لگائی ہے اس کا آرٹیکل نمبر ہے ٹی آئی بی ایک ساسی جس کی ایک سو پتر سمپیر آرز ہیں یہ لو منٹیننس بیٹری ہے ڈائیوو کمپنی کی اس کی ایک سار وارنٹی ملتی ہے جس میں ہم نے پانسو وارٹ کا انویٹر بھی لگایا ہے تاکہ یہ اپنی ایل سی ڈی ایل ایڈی اور موبائل چارجز پر فانیزے کر سکتے ہیں اب اس کی بات کروں کنیکشن کی تو اس میں ہم نے کنیکشن کیا ہے تمام لائٹ سے کنیکشن جائے ہیں کنٹرولر کی آؤٹ سے ہم نے لیا ہے اور جو اس میں توٹل لائٹ سے ہم نے سول کیا ہے وہ کلاسکوں کی دس عزت لائٹ جیوز کیا ہے لائٹ وہ جو ہم نے وائر لگایا ہے ہوں جو دیئے ہوئے کے سوکورٹ سے دیئے ہے اور لائٹ کو جو مایئین وائر ہم نے جو بورٹ میں لگایا is ڈی سی بورٹ اس پہ طرح لائٹ کے کنیکشن اور ہاف ہیں اس کے اندر ہم نے تھری ایم ایم کابائر جو build میں میئن میں ایس کیا ہے فین کے اندر ہم نے کبورشیت کا ہم نے جو فین انست اللز کیا ہے اندر قمرے میں اس کے اندر فور ایم ایم کا وائر ہم نے یوز کیا ہے اب میں کنیکشن کے آپ کو کو کچھ ڈیٹیلز ہوں تو اس کے اندر possession کے اندر جو ہم نے یہ وائر یوس کیا рокولٹ سے لگائے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو بیٹری کبھی خراب نہیں ہوتی اگر آپ دیان رکھیں گے کہ دس پورد ہماری میں فین کو بھی آپ بند کر دیں یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ دس مولد جب آپ کی بیٹری ہو جائے تو اس پر آپ لوڈ چلانا بند کر دیں اور فین کی جو وائر ہے وہ ہر میں ڈائریک جو ہے وہ بیٹری پر کنیکٹ کی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ فین کے جو سٹارڈنگ ٹارک ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر دس امپر سے زیادہ کا لوڈ آپ ڈالنے سکتے کنٹرولر کی آوٹ پہ جیسے ہی ان کے دس مولد بیٹری ہو جائے گی لائٹ آف ہو جائیں گی تو یہ اپنا فین بھی بند کر دیں گے اور اس وجہ سے کیونکہ یہ کنٹرولر کی جو آوٹ ہے وہ جل جاتی ہے زیادہ لوڈ ڈالنے پہ تو اس ویے سے ہم نے فین کا جو لوڈ دیا ہے وہ دائریک بیٹریز اٹھایا ہے اور تمام لوڈ جو ہے وہ ہم نے کنٹرولر کی آوٹ سے اٹھایا ہے اس انیویٹر کا کنیکشن بھی ڈائریک بیٹریز ہیں جب انیویٹر آن کرنا آن کر لیتے ہیں جب آف کرنا ہے آف کر لیتے ہیں یہ ان کے ڈی سی بورڈ ہیں جو ہم نے تمام حافظ بورڈ میں دی ہیں اور یہ ان کی کلاسیک آن کی لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں اس کمرے میں ہم نے دو لائٹ لگائی ہیں اور دونوں کی کنیکشن جو ہے اس بورڈ میں آ رہے ہیں اوپر جو بورڈ ہے یہ انیویٹر کا بورڈ ہے جس کے اندر الیکٹرک کی لائن ہے اس کے اندر آپ ناچارجر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ہیں اندر آلے کمرے میں ایک جو ہے وہ خرشیت کا فین لگا ہوا ہے اور دو لائٹ کلاسیک آن کی لگی ہیں جو بورڈ سے کنیکٹ ہیں اس جو فین ہے اس کے اندر کوئی ہم نے بڑن نہیں لگایا ڈائریک جو ہے وہ بیٹری سے بار اٹھا کے فین میں دی ہے تاکہ جو ہے کیونکہ خرشیت کے اندر جو ہے وہ ریموٹ کے اندر ہوتا ہے آن آف اگر آپ الیکٹرک پہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو بورڈ سے ہیں آپ پر بڈن آن کریں گے یہ اپنا سولر پہ یا بیٹری پہ کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کو اگر مکمبر آف کرنا ہے تو ریموٹ سو اپ کر سکتے ہیں دو لائٹ ہم نے یہاں لگائی ہیں دو لائٹ ہم نے اس والے روم میں لگائی ہیں ایک لائٹ ہم نے جو ہے وہ کچن میں انسٹال کی ہے اور ایک لائٹ ہم نے واشرو میں انسٹال کی ہے کہ تمام لوڈ جو ہے دن میں ان کا سولر پہ چلتا ہے اور رات میں بیٹری پہ چلتا ہے ڈی سی وائر کے اندر پوزیٹیو اور نیگٹیو کا لیشان ہوتا ہے اور سلیکسیبل کوپر ہوتا ہے اس میں وولٹیج زیادہ جو ہے ڈراپ نہیں ہوتے تو آپ بھی ڈی سی وائر یوز کریں اور کیا آپ کو سسٹم جو ہے وولٹیج ڈراپ نہ کرے وہ اچھا جو ہے پرفارمنٹ ہے آپ کو اس تمام سسٹم کی الگ الگ پرائز بتاؤں تو یہ اسٹرن سٹارٹ کا کنٹولر جو ہے وہ چوبیس سو روپس کے لیٹس پرائز ہیں یہ جو انمیٹر ہے ڈائیو کی بیٹری کے اگر آپ کو پرائز بتاؤں تو 38500 روپے ہیں جو ایک ایم وائر ہے لائٹ کے اندر یوز کیا ہے کوپر کا پچیس روپے کا ہے مٹ پر میٹر اور 3 ایم کا وائر جو ہے وہ نوو روپے پر میٹر ہے 4 ایم کا وائر جو ہے وہ سو روپے پر میٹر ہے لائٹ جو کلاسی کون کی ہے وہ دو سو روپے کی ایک لائٹ ہے اور جیسی بٹن کی بات کروں تو اس کے اندر میں نے جیسکو کے بٹن یوز کی ہیں تو ایک ایک بڈن ساٹھ روپے کا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اب بات کرتا ہوں اس ٹوٹل سیٹ اپ کے بجٹ کی تو اس ٹوٹل سیٹ اپ کا بجٹ جو ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہے اس کے اندر تمام وائرز ایل ٹو سٹین دو ادت پینلز ایک ادت پرشیت کا ایسی ٹی سی فین ویڈیو کیا اور دس کلاسیکوں کی لائٹس اور اس کے اندر جو ہم نے بیٹری لگائی ہے وہ دائے ہوگی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو سیٹ اپ جو ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کہہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس سیٹ اپ کے اندر آپ دو فین چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے لائٹس کم کرا کے اپنا فین جو ہے وہ ایڈ کرا سکتے ہیں اس کے اندر چار لائٹ آپ پروالے ہیں اور دو فین اپنے ایڈ کروا لیں آپ کو سیری فین کی کاؤز بڑھے گی باگی سیٹ اپ یہی رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے سیٹ اپ لگوانا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میمرا کو وارس اپ نمبر مل جائے گا وہاں سے مجھ سے کونٹیکٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیویں تب تک کیلئے اپنے خائل رکھے گا اللہ